اسلام علیکم جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیزر کے اوپر کیونکہ لیزر ابھی میں نے کلینک میں انٹروڈیوز کی ہے لیزر ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے وہ ڈائیوڈ لیزر ہے جو کافی سکن فرینڈلی پیشنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی ہے اس کو چوز کرنے کی ریزن میری یہی تھی کلینک میں تاکہ کلائنٹس کو جو ایک کمپلین ہوتی ہے کہ ہائپرریمیا یعنی ریڈنس آف سکن یا برننگ آف فلیش یا اکثر میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں ڈیفرنٹ کلینک سے اور وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کمپلین کیا کرتے ہیں بلکہ دکھاتے ہیں اپنی سکن کے اوپر بلسٹرز ہوتے ہیں برننگ کے مارکس ہوتے ہیں ریشز ہوتے ہیں تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈائیوڈ لیزر کی سیلیکشن کی ہے اور لیزر سے متعلق کچھ ایسی questions frequently آ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم بنا لیتے ہیں لیزر بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں یا کئی جگہ پہ یہ perception ہے لیزر کے بارے میں کہ ہم جائیں گے اور ہم لیزر کے ایک دو sessions لیں گے اور ہمارے بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے لیزر کا مقصد ایک hair reduction system ہے یہ hair removal ہے لیکن hair removal یہ تب ہوتی ہے جب آپ constantly 7-8 sessions یا 10 sessions تک لیتے ہیں اب sessions کتنے ہوں گے اور ان کی intensity کیا ہوگی کتنی energy کتنی frequency اور کتنی pulse کے اوپر آپ کو session دیا جائے گا یہ ایک انتہائی important بات ہے اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ ایک professional جگہ پہ ایک professional trained esthetician سے aesthetic specialist سے dermatologist سے ڈاکٹر سے یا جو بھی somebody who is thoroughly trained جس نے کوئی اس میں proper training لی ہے جسے machine کی know-how بھی ہے آپ کی skin کی layers کی understanding بھی ہے hair follicles کی melanin production کی understanding ہے کیونکہ seven to nine types ہوتی ہیں skin کی جن کے مطابق آپ کو body کے اندر ہر area کے لیے different setting کی ضرورت ہوتی ہے تو اب کچھ ایسے clients بھی آتے ہیں جن کے کچھ areas کے اوپر پہلے بال موجود نہیں تھے اگر آپ unnecessary ان جگہوں پہ بھی laser کرتے جائیں گے جہاں پہ بال نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی due to the stimulus due to the laser جو آپ melanin cells کو وہاں پہ ایک stimulus پروائیڈ کریں گے بلا بجا کی اس سے وہاں پہ بالوں کی production ہو سکتی ہے so you have to be very careful for the selection of the center or the جو بھی آپ clinic کی setting جہاں پہ بھی آپ چاہتی ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ bargain ہو رہا ہوتا ہے price کے اوپر اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی skin اتنی important ہے کہ اس کے لیے آپ کو price سے زیادہ اس چیز پر فوکس کرنا چاہئے کہ آپ کا operator کون ہے اور کون آپ کی لیزر کرنے والا ہے اس کی qualification کیا ہے اس کی sense of لیزر کرنے کی اس کا کتنا experience ہے کیونکہ کچھ ایسے بڑے رناؤن جگہوں سے بھی میرے پاس clients آئے ہیں جن کی skin کے بہت بڑے portion بڑے qualified technicians سے burn ہوئے ہیں اور اس کی reason یہ ہے کہ آپ کے اپنی body کے اندر یعنی اگر forehead کی skin ہے یا armpit یا آپ کے private parts یا آپ کی legs ہر جگہ کے اوپر بالوں کی intensity بالوں کی thickness اور نیچے جو skin کا color ہوتا ہے یعنی Asian skin کے اوپر ایک اور طرح کی laser کی setting ہوگی ethnic skin کے اوپر ایک ترہ کی setting ہوگی اور جو darker بال ہیں ان کے لیے اور طرح کی setting ہوگی پھر darker skin tone کے اندر بالوں کی thickness پہ بھی depend کرتا ہے تو یہ بہت ایک technical معاملہ ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس معاملے کی بہت زیادہ حساسیت اور sensitivity کے باوجود ہر دوسری تیسری جگہ پر کوئی نہ کوئی کھلا ہوا ہے اور اس کے اوپر لیزر مشین یوز ہو رہی ہے تو you have to be very careful for the selection of the machine and the selection of the operator ہمیشہ certified لوگوں کے پاس جائیں اور کوشش کریں کہ آپ پہلے چھوٹے areas کے اپر اپنا session لیں اور price سے زیادہ اس چیز پہ آپ کا focus ہونا چاہیے کہ کہ آپ کو burn نہ ہو جائے کہ آپ کے جو already بال ہیں وہ کسی ایسی intensity setting کے اوپر آپ کے بالوں کی growth increase نہ ہو جائے یا کچھ لوگ اس complaint کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ ان کے بال پہلے تھن تھے اور کچھ خاص جگوں کے اوپر ان کے بال تھک ہو گئے ہیں اسی لئے میں نے اپنے clinic کے اوپر یہ facility رکھی ہے کہ آپ فری consultation کے لئے ضرور آئیں اور میں نے اکثر نوٹ کیا کہ جب میں یہ میسج خود یا اپنی ٹیم کے through کسی client کو دیتی ہوں تو وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں ایکچلی میں یہ آپ کے فائدے کے لئے ہے کہ ہم آپ کی skin type آپ کی hair type آپ کی ہر چیز نوٹ کر کے آپ پہلے سے جو آپ لیزر لے رہے ہیں اس کے ریزلٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم آپ کو ایک proper mapping پلاننگ کر کے دیں گے کہ کس طریقے سے ہم آپ کو لے کے چلیں گے اور کیسے آپ کی skin کی tone کے مطابق آپ کی ہم آہستہ hair removal تک آپ کو لے جائیں گے ریڈکشن کے پروسس کے تحت لیزر کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ اس میں magic نہیں ہوتا ایک session کے اندر آپ کے بال بالکل ختم نہیں ہو سکتے ہم hair follicles کو برن کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اگر ایک جگہ کے اوپر ایک ہزار بال ہوتے ہیں تو وہاں پہ آٹھ 10 sessions کے بعد 20 20 یا 50 بال رہ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو آہستہ اس ویڈیو سے کافی realistically ہمیں message ملا ہوگا آپ کہ laser سے expectations کیا ہونی چاہیے اور کن باتوں کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے laser کرواتے ہوئے